بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی سعودی گولنمنٹ کے طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے غیر ملکیوں سے ریلیٹڈ کے جلد سے جلد سعودی بیٹی چھوڑ دیں اچھا اسے میں کون سے پردیسی بھائی آئیں گے میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں میں ایک چیز آپ کو ویڈیو کو سٹارٹنگ میں کلیے کر دوں میں تمام پردیسیوں کے لیے انشاءاللہ اس میں انفرمیشن بھی ہوگی اس بات میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں میں میں نے مکہ میں کام کیا ہے مکہ میں ہم تھے جی غالباً جنادریہ والی سائیڈ پر اور وہاں پر سوری جنادریہ نہیں شوکیہ والی سائیڈ پر اور وہاں پر تھے ہم اور برحال جی ایک پتھان تھا بندہ بودھا تھا اور وہ غلاب چلاتا تھا تو میں نے ٹین ویلر میں نے نہ میرے ساتھ تھوڑی گف شب تھی اس کی اور ہم اکھٹھے کام کرتے تھے پھر ایک دن وہ مجھے پتہ لگا جی کہ پکڑا گیا ہے کام کے اوپنی ہے وہ پکڑا گیا ہے میں نے بولا شوٹوں نے پکڑا ہو گیا ہے ایک آدھ دو گھنٹے کے بعد اسے چھوڑ دیں گا کسی ریسے ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے ایک آم ایک سپائر ہو تو وہ پکڑ لیتے ہیں دو چار گھنٹے کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں ہاں اگر ایک آم ایک سپائر ہو اور آپ بار بار پکڑ جائیں پھر آپ کو وہ ڈی پوٹ کر سکتے ہیں یہ کفیل کے اوپر جاتا ہے کمپنی کے اوپر جاتا ہے آپ کے اوپر نہیں آئے گا ہاں اگر آپ اپنا ایک آم خود سے تجدید کروائیں گے تو پھر وہ آپ کو دینے پڑیں گے برحال جی اچھا جی وہ جو بندہ تھا وہ پاکستانی وہ پکڑا گیا اور برحال مجھے بات میں تو تفصیل بینی اس کے ساتھ پھر وارسپ کے اوپر وارسپ تھا وہ پاکستان پہنچ گیا بات میں نے اور وہ پاکستان سے مجھے بیسے کی اور میری گف شپ ہوئی پتہ چلا تو میں نے بولا تو چھوڑا کیوں نہیں کیا مصالت تھا تمہارے پاس تو اکامہ بھی تھی اس نے بولا بھی میرے پاس اکامہ تھا لیکن میں عمرے پر تھا میں نے بولا عمرے پر بندہ اور اکامہ بھی ساتھ پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے بولا جی میں پہلے سعودی میں رہ چکا تھا اس ٹیم میرے پاس اکامہ تھا میں خروج لگوا کر پاکستان چلا گیا اور اکامہ ساتھ لے گیا تھا دوبارہ نئے ویزے سے میں آیا تھا عمرے کے ویزے سے یعنی کے اور عمرے کے ویزے سے آنے کے بعد میں یہی پر رہ گیا اور یہی پر کام کرتا رہا اور میں نے کافی سال کام کیا اور اب یہ پکڑا گیا تو میرا جب नہوں نے اقامہ چک کیا تو پتہ چلا اس کا تو اے خروج نہائی شور ہے اس اقامے کے حساب سے تو برحال مجھے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بعد بعد میں انٹرو ہوا ہے جب پورا سسٹم چک کیا گیا تو پتہ چلا یہ بندہ عمرے کے اوپر انٹر ہوئے اور ان لیگل تک سے رہ رہا ہے اس لئے مجھے چھوڑا ہی نہیں اور ڈیپ اوڈ کر دیا اس سے ایک تو یہ چیز واضح ہوگی کہ بھائی اکامہ ایکسپائر ہے تو آپ کو وہ پکڑ کر ڈیپ اوڈ بھی کر سکتے ہیں نمبر دو آپ عمرہ پر اگر آئے ہوئے یہاں پر اوور سٹے کرتے ہیں تو آپ کو پکڑ کر ڈیپ اوڈ کر سکتے ہیں ہاں فائن وغیرہ کے مطالق وہ بولتے ہیں لیکن زیادہ ہوتا ہے ایسی یہ ہے کہ وہ بندے کو ڈیپ اوڈ کر دیتی ہیں اور معافی لے دیتی ہیں اگر آپ ہم سیدھے لفاظ میں بات کر لیں جو گرامہ ہوتا ہے اس کے اوپر ابھی کی جو نیوز ہے جی وہ یہ ہے جی تمام وہ دوست اخباب پردیسی مثال کے طور پر جن کے اکامے اکسپائر ہیں یا حروب ہے یا مثال مطروب اللہ نہ کریں جی ایسا کو پکڑا گیا تو وہ اس سے تو شورتیں ڈیپ اوڈ کریں گے جیل میں رہ کر لیکن یہ یہ جو تفصیل آئی ہے جی یہ وہ تمام سعودی گورنمنٹ کو جیسے میں نے آپ کو تفصیل بتائی نا وہ سپتھان کی وہ اکامے کے اوپر آیا اور بعد میں وہ میرے پر آ کر سعودی گورنمنٹ کو نا ایسے معاملات کچھیں دکھائی دے رہے ہیں اچھا گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کہ تمام وہ غیر ملکی چاہے کسی بھی کنٹری کے ہیں جو حج کے ویزا کے طور پر سعودی ریمیہ میں پہنچے ہوئے ہیں اب بھی وہ اگر سعودی ریمیہ میں مجود ہیں تو اور اگر ان کا حج کا ویزا ایکسپائر ہونے جا رہا ہے چند گھنٹے یا ایک دو دن کے بعد اندر اندر تو وہ جلد سے جلد اپنا باپسی کا سفر کریں نہ کہ اوور سٹے جب اوور سٹے ہوگا تو پھر آپ کا جو حج کا ویزا وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا آپ ان لیگل ہو جائیں گے اور آپ کو ڈی پوٹ کیے جائے گا یہ بات کلیر ہے جی تمام عمرہ والے ظاہرین حج پر گئے ہوئے یہ اوور سٹے مت کریں ورنہ آپ ان لیگل ہو جائیں گے اور پھر آپ کو بعد میں ڈی پوٹ کیے جائے گا اور سعودی ریمیہ میں آپ کے اوپر پبندی ہوگی یہ گنفر بات ہے